اگر کوئی بہن ایسی ہے کہ جو حالت حیض میں ہیں مثال کے طور پر اور ان کی فلائٹ وغیرہ تیہ ہو چکی ہے اور وہ تواف رخصت یا تواف ودہ نہیں کر سکتی ہیں ایسے سیٹنگ آئی ہو گئی ہے تو یاد رکھیں یہ بغیر تواف کے جا سکتی ہیں اور ان پر کوئی دم لازم نہیں ہوگا اس تواف رخصت یا تواف ودہ میں ان عورتوں کو حدیث میں اجازت یعنی رخصت دی گئی ہے تو یہ نکل سکتی ہیں یہ کرنے کے بعد اب مدینہ منورہ کی اگر پہلے آپ نے حاضری نہیں دی تو مدینہ منورہ کی حاضری ہوگی وہاں پر آپ کو اکثر آٹھ دن تک ٹھیرتے ہیں اور چالیس نمازیں آپ کمپلیٹ کرتے ہیں کہ جہنم اور نفاق سے آزادی کی بشارت دی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے تو آپ اگر وہاں پہنچتے ہیں مدینہ منورہ تو بڑے آرام سے آپ اس کو وہاں پر وقت گزاریں اور مختلف مقامات کی زیارت کریں بار گہر سارت میں حاضری بڑے عدب کے ساتھ ہونی چاہیے لیکن یہ کوئی واجب نہیں ہوتا کہ آپ مسجد میں جا کے پورے چالیس نمازیں کمپلیٹ کریں بعض لوگ بڑے ٹینشن میں آ جاتے ہیں کہ ہم تو چالیس نمازیں پوری نہیں کر سکے بتا نہیں کیا مسئلہ ہوا وہ صرف ایک فضیلت سے محرومی ضرور ہوتی ہے لیکن اگر آپ کوئی شرع مجبوری ہے یا آپ کم دن کا آپ کا اسٹے ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی